اسلام علیکم جو نئے حضرات ہیں مقاینی چنل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بائی سیل کال رکھے حوالے سے یہ جو ہے وہ ویڈیو ملتی رہے آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے اور آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اس کے ساتھ ہمارا جو پریمیم سروس ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نہایت یہ مناسبیز رکھی گئی ہے اور اب اس وقت جو مارکیری کنڈیشن ہے آپ میں دیکھا ہوگا کل جو ایک اچھی نہیں ہو جائی ہے مارکیر کے لیے ایکانومی کے لیے اسپیشلی کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکال دیا گیا ہے ایک لونگ ایویٹنگ ایونٹ تھا اور اس کا مارکیٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ایمپیکٹ لے سکتی ہے وہ لینا بھی چاہیے مارکیٹ کو اس وقت پھر بھی جو ہے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے سیاسی آلات ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے کشیدہ ہیں لیکن اس وقت مارکیٹ جو ہے ان کا ایمپیکٹ نہیں لے گی بلکہ مارکیٹ اس وقت ایک پولیس ٹرینڈ میں جا سکتی ہے ہاں پردر اگر جو اس طرح بھی اعلان ہوا ہے کہ مارکیٹ جمعہ والے دن جو ہے وہ لونگ مارچ کا اعلان کریں گے تو مارکیٹ آپ کو جو ہے وہ دونوں سائٹ دکھا سکتی ہے اور یہ مارکیٹ اس وقت ٹریڈنگ والی سائٹ ہے اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایسے ماحول کے اندر جو ہائر سائٹ ہوتی ہے اس پہ آپ نے بائنگ نہیں کرنی کسی بھی چیز کی ورنہ آپ کے سٹک ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیشہ چیزوں کو شیئرز کو لو سائٹ پہ آپ نے بائنگ کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کے سٹک ہونے کے چانسز کم ہوں ہائر سائٹ پہ آپ نے سیلنگ کرنی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک رانگ پریکٹس ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس وقت مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو ہم اس کو بالکلی سائٹ ہو جاتے ہیں اور ریزر مارکیٹ بولش میں آتے پھر ہم بائنگ کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ مائسٹک ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتا ہے مارکیٹ کے ڈپ کے صورت میں آپ تھوڑے سی اکیمیلیشن کریں مزید ڈپ کے صورت میں چیزوں کو بائنگ کریں اچھا لیول ہوتا ہے اس کے بعد جیسے مارکیٹ بولش میں آتی ہے تو اس وقت آپ کے ڈاؤٹ نہیں ہوتا آپ کے پاس جو ہے وہ پشتاوہ نہیں ہوتا کہ ابھی میں نے اس کو اس ریٹ پہ بائنگ کیا تو جو بھی شیرت آپ کو لو پہ مل رہے ہیں ایئر لو پہ مل رہے ہیں چھ مینے لو پہ مل رہے ہیں یا تری منت کم از کم جو ہے لو پہ مل رہے ہیں تو ان کو لازمی جو ہے وہ آپ بائنگ کریں اور ان کو جو ہے آپ کو انشاءاللہ لاؤس نہیں دیں گے بلکہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے جی تو وقت ضائع کیے بغیر اس شیر کے طرف چلتے ہیں یہ شیر جو ہے فارماسوٹیکل سے مطالق ہے اور ابھی ایکس ہو کے اوپن ہوا ہے انیس تاریخ کو اور اچھے لیبل پہ اس وقت اور اس کو یہاں پہ آپ لازمی اس کے اندر انٹری لیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کم از کم ایک سے دو مند کی انویسمنٹ ہے اور انویسمنٹ ایک دو مند کیا آپ کریں گے تو یہ آپ کو یہاں سے اچھا گینہ جو ہے وہ دیکھے جائے گا اور آپ کو اس کے اندر لاؤس نہیں کریں گے فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں یہ بلو چپ شیئرز ہیں آپ یہ ڈیوینڈ بونس ملتا رہتا ہے تو ان کے اندر جو ہے نا آپ کو لاؤس نہیں ہوگا شیئر کا نام ہے جی سرل اور سرلے بھی کہتے ہیں اس کو اس وقت جو ہے یہ ٹویٹ کر رہا ہے 83.61 پہ اور 82.50 جس کا لو لگایا یہ ایک فیڈے بارے دن جس وقت مارکیٹ اوپن ہوئی نیگٹیو نیوز کے ساتھ تو اس وقت اس نے لو لگایا اپنا 82.50 کے پاس اور آپ دیکھیں اس کا ہائی آپ دیکھیں 238 پہ یعنی آپ کو اونے پونے دھاؤں کے اندر یہ فارمسٹیکل جو ہے کمپنی آپ کو ایک شیئر آپ کو جو یہاں پہ مل رہا ہے اور نو ڈاؤٹ انتہائی اچھے لیول پہ ہے اور اس کو آپ پہ لازمی پورٹ فولیو کے اندر آپ نے اس کو لے کے چھوڑ دینا ہے ایک سے دو مند کی انویسمنٹ کے لیے اور آپ یہاں سے یہ ایزیلی اس میں بہت سے اچھا سو تک اس میں مارجن آپ ایزیلی کما سکتے سو روپے تک اس کا ٹارگٹ آپ سیلیک کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا تا ویٹ آپ یہ کریں گے کہ یہ جو ہے جس وقت اس کے بونس شیئر جو ہیں وہ جو ہیں وہ اکاؤنٹس کے اندر آئیں گے شیئر ہولڈرز کے تو وہاں پہ بھی آپ اس کے اندر تھوڑی سیلنگ پریشر دیکھیں گے تو وہاں پہ گھرانے کے ضرورت نہیں ہے بے شک وہاں پہ آپ اس کو سیل کر دیجئے گا پھر آپ کو نیچے مل جائے گا تو یہ اپنے نا ہوتا رہے گا اور آخر میں تب یہ سیلنگ پریشر ختم ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کو یہ اوپر جاتا ہے دکھائی دیکھا اور یہ جو ہے تقریباً سو ایک سو پانچ کی لیول پہ واپس جو ہے وہ جا سکتا ہے اور اگر اچھے باکر بولش رہی اور آگے اکانومی کے عبادت اچھی خبریں آئیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ایک سو دس ایک سو پندر رہے قریب بھی جا سکتا ہے اور اس کا یہ لیول بنتا بھی یہ سو سے اوپر ایک فارمیترکل کمپنی ہے بروچپس کمپنی ہے اس کے آپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو ہے یہ کوارٹرلی ایئرلی جو ہے یہ آپ کو بونس اور ڈیوینڈ بغیرہ دیتا رہتا ہے ٹیکنیکل کی کرم بات کریں تو آپ ٹیکنیکل کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیڈے بارے دیں جو ہے یہ اس کے بولش جو ہے وہ ڈائیورشن سٹارٹ ہو چکی تھی اس کا بائی لیول ایٹی ٹو ایٹی ٹھری کے درمیان بن سکتا ہے اور یہاں بھی برا نہیں ہے اگر آپ لیتے ہیں چاہیے اس لیول پہ ایٹی ٹری پوائنٹ سکس من پہ تو یہاں سے بھی آپ سوڑا بود لے سکتے ہیں نیچے آئے تو وہ مزید بائی کر سکتے ہیں اور یہ اس کے جو ہے وہ بائی لیول ہیں جو حضرات سٹاپ روز لگانا چاہتے ہیں وہ ایٹی ون پائنٹ ٹو سکر سٹاپ روز لگائیں جو کہ میں ایڈوائز سو نہیں کرتا کیونکہ اس کا نیچے جانا بہت مشکل ہے اچھی کمپنی ہے تو سٹاپ روز نال لگائے تو بہتر ہے اور اس کے اندر آپ ہولڈنگ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کو لاؤس نہیں دے گا اس کا جو پہر ٹرگر آپ سیلیکٹ کریں گے وہ نائنٹی فائیف کروس کرتا ہے پھر نائنٹی نائن پہ آپ کی سیلنگ پریشیر دیکھیں گے نائنٹی نائن کروس کیا پھر سو سے اوپر اس کا سسٹین ہونا بہت ضروری ہے پھر یہ ایک سو پانچ کی طرف جا سکتا ہے تو یہ اس کے لیول ہیں اور جو اچیویبل لیول ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیولز کی اس کمپنی کے لیے سوٹ کا ٹرگر اچیو کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے تو میری ایڈوائز ہے کہ آپ اس کے لازمی انٹری لیں اور اس کے ساتھ ہمارا جو پریمیم سرویس ایسو الازمی جوائن کریں اور ہمارا چلنگ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پائیس سیل کال جو ہے وہ ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ